میٹیوسس ہو دی ہے ٹھیک ہے تو انڈو میٹیوس ڈپنیشن ہی ہے کہ جب آؤٹسائیڈ آفیر ہو جاتی ہے ان ٹشو ٹھیک ہے تو اس کو ہم انڈو میٹیوسس کہیں گے ٹھیک ہے تو وال کے جو ہے وہ اوپر بھی ہو سکتی ہے پانڈس کے ٹھیک ہے اسٹرکچر میں اس نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اور اس طریقے سے یہ بھی ہے سمجھ گئے ہمارے پاس کی انڈو میٹیوس سمجھ گئے تو یہ ہے اس کی جو نارمل اس کی سٹرکچر ہے لیکن یہ دیکھ لیں پھر آتا ہے کہ اس کی انڈو میٹیوس اس کی کیا ہوتا ہے تو اس کی کاز جو ہے مینلی وہ انڈون ہیں یہ یاد رکھے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایڈو پیٹی کے لیے اور جو انڈو میٹیل تیش ہو جاتے ہوتے ہیں وہ ڈیپاؤزٹ ان آن یوزل لوکیشن میں ہوتی ہے اور ریٹرو گریٹ پلو آپ میں ہوتی ہے لیکن وہ یوٹرس سے باہر جو ہے گیا ہوتی ہے اپیر ہو جاتی ہے اور اس میں ریٹرو گریٹ پلو ہوتی ہے جو اپنے سائٹ میں چلتے مطلب نارملی جو ہوتی ہے نا تو وہ کس مطلب کہ وہ اندر سے بی باہر آتے ہے لیکن اگر اس کو یہ ہے کہ باہر سے اندر ایک پلو ہو جاتی ہے ٹھیک پر ہی لہر وہ ٹی ہے وہ آہсон اسülسوں ہوتی ہے تو پھر وہ مطلب ایڈی مسؤسس ارچوئی میں چلے جاتے ہیں سمجھ گئے پس پر ہی لیا ٹھیک ہے پس پہ تو وہ year up کہ وہ چلے جاتے ہیں آہ آؤ سائیڈ ھیک اللہ یوٹرس ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ this قاس آم دے ھیک واپ بھرقے میسچریشن is not ڈیowanie لی انڈرسٹو ٹھیک ہے تو اس کی کلیر لی جو ہے وہ انڈسٹیننگ نہیں ہوتی دیکھیں پر کیا ہے کہ جو پیتو پیزیالو جی ہے ٹھیک ہے تو میسٹرل بیک فلو اور جو کنجینٹل ڈسپلیسمن آب دا انڈومیٹریل سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پیتو پیزیالو جی نہیں ہے کہ جو میسٹرل بلیک فلو ہوتی ہے نا فلو میں ٹھیک ہے تو پیلاپین ٹیوب میں جب یہ فلو ہو جاتی ہے تو پیلو کے میٹی میں چلے جاتے ہیں سمجھ گئے تو اٹھو دا کنجینٹل ڈسپلیسمن اگر بائی برت کوئی بھی ڈسیبیلٹی اس پی میل میں ہو ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے انڈومیٹریل ٹیشو بہر ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھے کہ کنجینٹل ڈسپلیسمن بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب بائی برت جو مسئلہ آ جاتی ہے دو کنڈیشن اس بلیو آہ پھر فورٹی فرسن ڈسیسٹی فرسن اپ ووامن ہو ایکسپیرینس پین پول مینٹریلیشن پی رہ ٹھیک ہے تو پوٹی سے سکسٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ اس کی مطلب وامن کی ایکسپیرین پول مینٹریلیشن پیروڈ اگر مینٹریلیشن ٹائم میں پی پین پروڈیس ہوتے ہیں دوس کا مصد یہ ہے کہ یہ اسی انڈرو میٹیورس کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو نارمالی ہارمونیل سٹیمولیشن ہوتے ہیں تو یہ کیا کراتے دیکھیں اور پھر یہ اور اسٹیمولیٹ ہوتی ہے تو ڈیسپلیس ٹیشو بریڈ ایچ مند این فارم انڈرو میٹیل کرس ٹھیک ہے ویڈ کاز ڈیولپمنٹل آب یا ڈیولپمنٹ آب دے انڈرو میٹیل سٹی کے پر یہ ڈیسپلیس ہو جاتی ہے جو ٹیشو مطلب اس ریجن پہ لگا ہوا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب وہ سس بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو انڈرو میٹیورس سس بن جاتی ہے اس کے آؤٹر سائٹس پہ دیس سس میں رپچر این کاز پردر ریپروڈکٹیب آپٹیشو ریپروڈکشن آپٹیشو ٹھیک ہے تو یہ سس ایک سس جب بن جاتی ہے تو پھر وہ سس میں مختلف وہ رپچر ہوتی ہے اور آدھر سس جو ہے وہ اپنے ساتھ بنا لیتے ہیں مین ایک ریپروڈکٹیب پراسس پر کرواتے ہیں سمجھ گئے اور یہ مسئلہ اور بھی خراب ہوتے چلے جاتے ہیں سمجھ گئے پھر کہیں کہ جو مینی ویسٹریشن ہوتی ہے پہ انڈومیٹریوس کے تو ڈسمنوریا ٹھیک ہے مطلب میسٹوریشن کے ٹائم پر اس کو پین یہ کامن کمپلین ہے کس چیز کے انڈومیٹریوس کا تو یہ ایم سی کی اس کے لیے یاد رکھے ٹھیک ہے کہ انڈومیٹریوس کے درمیان اس کی جو کامن کمپلین ہے اور ڈسمنوریا ہے ٹھیک ہے لور اپ ڈامینل اینڈ پیلوک فین ویڈ آا ہار ویڈا ویڈاوٹ فین ٹھیک ہے انتہاری ریکٹم دیٹ میں میں بھی یونی لیٹرل ان بائی لیٹرل ان بے ریڈی کے لیٹرل انتو دا بلوار بے لگز ان گروان انتو دا آل سو ری وڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مختلف سن کی جو پیلوک کیم اگرانز وغیرہ اے سائیڈوں میں جو ہے وہ اے پیلوک ہوتی ہے دونوں سائٹ پہ بھی ہو سکتی ہے یا ایک سائٹ پہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی میسٹر میڈیو سیشن ہے سمٹائم مور ایکیوڈ ڈیورنگ میسٹریشن اینڈ سائیڈ آفٹر ہاں میسٹریشن ٹھیک ہے تو ومن ہائیر سوشو ایکنومک کلاس پاسپونڈ بیرنگ انٹیل دی لیٹر ریپرکٹیو پیر ٹکی تو بیر کیا ہوتی ہے ہائیر ایکنومک کا ومن ہوتی ہے تو یہ اس لیے اپنی جو بچے کی پروڈکشن کی جو بیرنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پاسپونڈ کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایس کہتے ہیں تو وہ ومن جو اپنی ریپروڈکٹیو ایر کو پاسپونڈ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ پرون ہوتی ہے انڈو میٹیوز اس کو دیگنوستک ٹیسٹ پر انڈو میٹیوز تو آلٹرساون کریں گے لیپروسکوپی کروائیں گے جو بیوپسی میں کنفرم دیگنوستک ٹھیک ہے تو لیپروسکوپی میں ہم اس کی بیوپسی کرواتے ہیں اور اس کو کیمرے کے ذریعے دیکھتے ہیں پھر کنفرم کرواتے ہیں انڈو میٹیوز ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ریگولر فیلوک ایگزامینیشن آر ریکمینڈڈ ٹو منیٹر پروگریشن ٹھیک ہے تو اس کے میں پروگریشن جو ہے وہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو میڈیکل منیجمنٹ آپ انڈو میٹیوز یہی ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کنسسٹ آم ہائی ڈوز انٹیوویلیٹری میڈیکیشن انہیبیٹوویلیشن ان سپریسن میڈیویشن ٹھیک ہے تو میڈیویشن میں چونکہ اس کو کامن کمپلین تاکہ پین ہو رہی ہے تو پھر ہم انٹیوویلیٹری میڈیویشن دیتے ہیں میڈیویشن نا ہو جائے اور اس کو میڈیویشن نہ ہو جائے سٹارٹ پر اگر نا ہو جائے ٹھیک ہے پھر ایسا کرنے کے ایڈیویڈ ایسا انٹرپشن آب ڈا میڈیویڈ سائیکل سلوہ ڈا پروگریش آب دی ڈیس آرڈ ٹھیک ہے تو پھر یہ اسے کام کرتے ہیں کہ یہ انٹرپشن کرتے ہیں اور اس کی جو میڈیویشن سائیکل ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں سلو دا پراغرس اپ ڈیس ڈیس آرڈر ٹھیک ہے تو اس کی جو پراغرس ہوتی وہ کم کرا دیتی ہے سب وومن ہو بیکم پریگننٹ آر ایسیمٹومیٹک آفٹر پیگننسی ٹھیک ہے تو زیادہ تر جو ہے وومن کیا ہوتی ہے مطلب پریگننٹ ہوتی ہے پریگننٹ ٹائم میں جو ہے وہ ایسیمٹومیٹک آفٹر پیگننسی اس کی ہوتی ہے مطلب زیادہ تر سیمٹم ہوگی رہا اس میں افیر نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو پریگننٹ کے بعد اس کی جو سائنس سیمٹوم ہوتی ہے وہ ٹوڑا ریلیف مل جاتی ہے جو وومن پریگننٹ ہوتی ہے اور اس کو انڈومیٹیو سستا پھر اس کو مطلب ریپروڈکشن کی یا چائلڈ بیرنگ کے بعد اس کو یہ سائنس سیمٹوم کم ہو جاتی ہے ہوتی ہے سرجری ہمیں بھی می بھی نسیسل ٹھیک ہے تو اس کے لئے اس نس جو ہے وہ ان ایڈوانس کی سرجری وہ ریکوارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کی جو سرجی کے لئے منیجمنٹ آپ انڈومیٹیوزی ہوتی ہے تو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتا ہے کہ یا تو سیور انڈومیٹیوزیز ہیں ڈیکوارڈ سچیز ہیسٹیکٹو می کروانا ہے میرن ڈیمول آپ دی یوڈرس کروانا ہے ٹھیک ہے اور یا تو ٹوٹلی صرف ہیسٹیکٹو می کروانا ہے یوڈرس کو اس سے نکالنا ہے اور وہ پریکٹو می جو ہے مطلب اور ہی صرف اور ہی ہم نکال دے ہیں ٹھیک ہے سپلنجائیٹو می مطلب صرف جو ہے وہ جو پلیپین ٹیوب ہوتی ہے تو یہ کراتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کہے کہ سرجی کے لئے منیجمنٹ ہے کس چیز کے انڈومیٹیوزیز کے سمجھ گئے سٹوڈنٹ تو یہ ہیسٹیکٹو می ہے یہ مطلب اورپکٹو می یا سپلنجوٹو می ٹھیک ہے تو یہ سب ہم کروائیں ہنگے ٹھیک ہے سمجھ گے سٹوڈنٹ پھر اُس کے لئے جو نرسنگ انٹرونیشن آب دے انٹو میٹویوزیز ہوتی ہے تو انسٹرکٹ دے پیشن ریگارڈنگ ہاں دا ڈائیگنوزیز فریکوینسی یا سوری ڈوزیج این فریکوینسی این سائیڈ ایفیکٹس آپ پر ایسکرائب میڈکیشن ٹھیک ہے تو اس سب کے بارے میں آپ نے اس کو خبر کرنا ہے ٹھیک ہے کیا ہے کہ ایمپیسائز ڈا ایمپورٹنس آب ریگولر کیا ہے کہ چک اپ آب دا ریپورٹنگ اب نورمل ویجائنل بلیڈنگ ٹھیک ہے تو یہ سب آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے کہ اس کو زور دینا ہے کہ اپنے ریگولر چک اپ کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے آنسو انکارج دا پیشنس ٹو وربلائیز ٹھیک ہے ہر کن کنسرن این سیسٹ دا پیشن ویڈ کمپورٹ میر ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کمپورٹی بلیوٹی یہ چیزیں جو ہے وہ ویجولائز وربلائیز کروانا ہے ٹھیک ہے پیشن ایٹنگ اپ بیلنس ڈائیٹ این ریگولر فیزیکل ایکٹیوٹی اور آنسو ہیلپل ٹھیک ہے تو ایٹنگ بیلنس ڈائیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فیزیکل ایکٹیوٹی اور سب چیزیں جو ہے اس میں اس کو انوال کرانا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس جو انڈومیٹیوز ڈیزیز تھا ای میل انٹوڑک ریپروڈکٹیو سسٹمز کا تو ہم نے پڑھ لی ٹھیک ہے اگر آپ کے مینور سینلچ رحمت فین نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے تاکہ نہیں آنے والی جتنے بھی انفارمیٹیو ہو تو آپ کو بروقت